این کے آرٹیکل وان ایٹ نائن کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہونا ہے مقصوص نشیسوں کا فیصلہ دینے والے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفقہ وضاحت جاری کر دی ہے مقصوص نشیسوں کے فیصلے پر عمل درامت سے مطالق اہم پیش رفت سپریم کورٹ نے مقصوص نشیسوں کے فیصلے کے حوالے سے ایک اور وضاحت جاری کر دی اسی پر بات کریں گے محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہے جی محمد اشواق ہم پیش رفت بارے آگاہ کیجئے گا جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر تلین جہد جسری سید منصور علی شاہ سمید آٹھ ججز نے مقصوص نشیسوں کے فیصلے کے حوالے سے ختمی وضاحت جاری کر دی ہے مقصوص نشیسوں کا فیصلہ دینے والے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق برخواستوں پر وضاحت جاری کی سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہمارے فیکلے کو ختم نہیں کا سکتی الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کے بعد رائے طلب کی تھی سپریم کورٹ کی جاری کیے گئے وضاحتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے تمام پارٹیز کی جاری سے تمام آئینی اور قانونی سوالات کا تفصیلی جواب دیا مخصوص نشیستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے مخصوص نشیستوں سے متعلق مختصر فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی عدالتی فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کا پابند نہیں ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن مزید کسی وضاحت کے بغیر عدالتی فیصلے پر منوان عمل درامت کرے سپریم کورٹ کے آٹھ جزیز نے یہ بھی اپنے ریشتار آفیس کو کہا ہے کہ عدالتی وضاحت کی فوری طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کو کاپی ارسال کی جائے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آٹھ جزیز نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہونا ہے تو اب سپریم کورٹ کی آٹھ جزیز نے اس حوالے سے تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی جانتی سے دوبارہ جو انہوں نے وضاحت کی درخواست کی تھی اس پر بھی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکس پر عمل درامت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مقصود نشستوں کے حوالے سے عمل درامت ہر صورت ہونا ہے اور اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 189 کے محمد اشواق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا